تو آج دوستو موسم بہت ہی اچھا ہے اور آج ہم چھروات کر رہے ہیں چکی کو کھانا دینے سے بھائی ابھی چکی کو کھانا دینے کا ٹائم ہوگی اور بہت ہی تیز ہوتی جائے کیا ہوگی ہے اس کو ایسے ایسے کیوں کر رہی ہے اس کو باند دو باند دو چلو ایسے تو بھی دوستو میں چکی کو کھانا لے کے آتا ہوں ستین اس کے ساتھ ٹھہرو تو میں تھوڑا سا سبر نہیں ہے ڈاکس سمجھدار ہوتے ہیں تمہاری اکل کہاں جا رہی ہے ہمارے ڈاکس پاگل ہیں بلکل بھی نہیں سمجھتے کوئی بھی بات نہیں سمجھتے اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب ٹھیک ہیں تو یہ ہے دوستو چکی کا کھانا اور ہم یہ کھانا اب دینے والے ہیں چکی کو یہ لو چکی چاپ آج کھو 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 مزے کرو مزے کرو دیکھ رہا اس کا سائز کتنا بڑا ہوگیا جب یہ آئی تھی ہی اتنی سی تھی چھوٹی سی گول مٹول سی تھی ہے نا اور یہ چینج ہوگی ہے شکل بھی اس کی کوئی بات نہیں چکی بڑی ہوگی ہے بھائی اب چکی ہماری اب بہت ہی مزے کی ہوتی جا رہی ہے ہیلڈی ہیلڈی بہت ہی کیوٹ کیوٹ ہوتی جا رہی ہے ایک منٹ سبر کر لو تمہارا کھانا دینے تمہیں کیا ہو گیا کیا ہو گیا آجا بھائی سارے کے سارے آجاو یہ کھانا ہے کس کا یہ تو دو برتن ہے یہ جنپ کیوں کر رہے ہیں ایس کو بھوک لگی ہے سب کو بھوک لگی ہے ایک بچہ بھی اندر چلا گیا تو بھائی ان کی اندازار کی گھڑیاں ختم ہو گیا جب تک کھانا دینے کے بعد ہم دیں گے راوٹ کو کھانا دینے کے بعد ہم دیں گے راوٹ کو کھانا جب تک تو آپ اس کو اشارہ نہیں کرے گا تب تک یہ کھانا نہیں کھائے گا ابھی دیکھتے ہیں کہ واقعی ایسا کرتا ہے کی نہیں کرتا ایت گا برو واو اس کو کس نے بلیا ہے ہے کیا نہا بھائی سکھا دی ویسے اس کو اور کوئی نہیں سکھ رہا ہے یہ سکھ رہا ہے بس ڈال دو ڈال دو ہم یار ربی دینے والے ہمیں اپنی ہرن کو نا سیب کیونکہ کلس میں بڑے شوق سے کھائے تھے آج بھی بڑے شوق سے کھائے گی ڈر بھی خاتھا مجھے یہ دکھو سیب لیا ہم تمہارے لئے چل tecn تم پیچھے ہو جو سیتا ہے اوکے ہم ہماری بکریوں کو یہاں پر لے آتے ہیں ہاں ہماری بکریوں پر گھاس کھائیں گی چھوٹ سوائے گرا کھل کے مزے سے کھائیں گی تو شاید اس کا بھی در ختم ہو دیکھ کے ساری بکریوں کو یہاں پر لے آتے ہیں چلو ایسا کر رکھے ہیں ہم اپنے مینی دوکے ساری بکروں کو لے کے آتے ہیں بیڑا بھی لے اپنا بیڑا تنگیرے گا جلے گی یہ بیٹاری چلتے ہیں بیڑا شڑا نہیں گھر پورا بنے دیتے پھر ایک ساتھ لے کے آتے ہیں آج چیک کریں گے ٹمپریری لے کے آ رہے ہو آج پھر واپس سے لے جائیں گی ہے اچھا ایسے یہاں پر سارے جانوار ہمارے اوپنی کھڑے ہیں تو ادھر سے تراب دروازہ بھی کھول دیا ہے چلو بھائی ان کو لے چلو ایسے سمجھ گیا بھی سمجھ گیا یہ لوگ یہ چھوٹو موٹو بھی آگے اور بڑے بھی آگے اور ادھر سے یہ والے بھی آگے ان کو زو کا راستہ پتے کہ خود بخود چلے جائیں گے زو کے اندر پہلے بھی آ چکے ہیں ہوئے ہرن باہر آ رہی تھی تراب چلتی سے ان کو لے کے آ دیکھتے ہیں ان کی دوستی ہرن سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی آج چیک کریں گے ہم ہرن نے ساری بکروں کو دیکھ لے اور وہ ایسے نا جیسے alert نہیں ہو جاتے ویسے ہوگی یہ وہ دیکھیں اور یہ ڈر رہی ہے مجھے لگتا ہے ان سے درو نہیں ہوئے تمہارا دوست ہیں یہ سارے تو اب میں دوستو ہرن کے پاس جا رہا ہوں اور اس کو ہم تھوڑ سے دراتے ہیں تاکہ یہ باہر جائے بکروں کے ساتھ گھومیں چلو جی جاؤ بھگو شابش جو بھائی جو بھگو 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 اے گئی باہر بھائی جان تو ہرن ہرن بکروں کے پاس چلی گئی ہے ابھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سپی ڈر رہی ہے ہرن ہرن ڈر رہی ہے سپی کوئی نہیں دوستی ہوتی کام کرو نا ان ساری جانور کو اندر لے چلو ادھر ایسے اندر نہیں جا رہی تھی تو آپ نے کھانا دکھایا ان سب کو ساری ساری دراف کے پیچھے بھاگنے لگ گئی ہیں تم نے باہر نہیں آنا دروازہ بند کر دو تمہارا کیسے آوگی باہر اب میں اسے قریب جا رہا ہوں ہوئی 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 کیا بھائی اب تو بکری لگ رہی ہے بلکل بکریوں کے اندر پتہ بھی نہیں چل رہا ہرن کونسی بکری نہیں جانا پلیز پلیز یہ دیکھیں یار ہرن اور بکریوں ایک ساتھ ہم یہی چاہتے تھے وہ اپنے گھر میں چلی گی بھائی ہم چاہرے ہرن جل سے جلد ہرن جو ہے نا دو سی لگا لیں ان بکریوں کے ساتھ اچھا ہو جائے گا ان کی اس کی نیچر بھی چینج ہو جائے گی بکریوں کی طرح مرلہ بھی ریلیکس رہے گی ڈرے گی نہیں ہے وہ کیا بھائی ایسا ہے بند کر دو سب ٹھیک ہے بھائی یہ دیکھیں ساری بکریوں اور ہرن ایک ساتھ تو آپ دیکھو اچھی لگ رہی ہے نا بہت پیاری لگتا ہے تو یار ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ابھی کہ ہم اپنی بکریوں کو آج رات ادھر ہی شیفٹ کر دیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری ہرن ریلیکس فیل کرتی ہے یہ نہیں کرتی اگر ہرن کو تکلیف دیں گے ہماری بکریوں سینگ ونگ ماریں گے تو ہم اپنی بکریوں کو واپس منیدو میں شیفٹ کر دیں گے فیلحال ہماری بکریوں اور ہرن ایک ساتھ رہیں گے اور بہت ہیار مزہ آ رہے دیکھیں مجھے یقیناً آپ کو بھی خوشی ہو رہی دیکھیں کہ ہماری ہرن کے دوست آگے ہیں بھائی نہیں سبتین چھوڑو تو مجھ بچاری کو نہ دارا ابھی بھی کنفیوز ہے وہ سبتین سبتین نہیں کرو ٹکر مار دے گی وہ دیوار میں ہاں نا ووو کیسے سبتین دیکھ رہا تو آپ اس کو لگاؤ ہو رہی ہے اٹیش ہو رہی ہے بکریوں کا فائدہ ہو رہا ہے اب دوبارہ ایک دفاہ ایک دفاہ ایسے در ختم ہو جاگا تم بیٹ جاؤ اس کے پاس ہی یہ آگی ہے بھاگ گئی یار بھاگ گئی تو میں دوستو بھی ماشر کےج میں آیا ہوں اور اپنے سارے برڈز کو قریب سے جب میں دیکھتا ہونے بہت ہی خوشی ہوتی ہے یہ دیکھیں ہماری وائٹ دو کتنا خوش ہے اور دیکھیں کس طرح سے ساونڈ نکال رہی ہے کیونکہ یہاں پر بھائی سن لائٹ بھی آتی ہے ہوا بھی آتی ہے اوپن اوپن ہے نا تو یہاں پر بہت زیادہ خوش ہے لیکن اس کے باوجود یہ انڈے بچے کیوں نہیں کر رہے بھائی جان یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے میں نے دیکھا ہے کیوں کچھ بھی نہیں ہے بھائی میں یہاں چیک کرتا ہوں آج ایک دفا پھر چیک کر لیتے کیا پتہ ہمیں کسی لوگ بڑھ کے یا کوکٹیل کے انڈے مل جائیں یہاں پر دیکھتا ہوں یہ ٹوکری بھی خالی ہے بھائی کچھ بھی نہیں ہے دوستو پتنی کیا وجہ ہے یار کوئی ہم سے پتنی کوئی گلتی ہو رہی ہے جس کے وجہ سے یہ بریڈنگ نہیں کر رہے کوئی سمجھ نہیں آرہی یار یہ کوکٹیل توتے ہیں یہ گونسلہ بنا ہو ایسے پی ہاں ہاں لیکن یہاں پر بچے انڈے نہیں ہیں یار کوئی بھی نہیں دے رہا یار کام چیک کرو جا کے ان سے پوچھو ذرا کیا مسئلہ ہے تمہارا انڈے کیوں نہیں دے اب ان سے زبردستی انڈے لینے پڑیں گے ایسے کوئی نہیں انڈے دے رہی ہے اڑی جا رہے ہیں اڑی جا رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں بس یہی کہا ہے ان کو بچے ہی نہیں دیتے بس یہاں پر ایک ہی ہے بس جس میں بچے ہیں آپ کو دکھائیں کئی دفعہ کبوتر کے بچے اس کے اندر ہیں کچھ بھی نہیں ادھر آؤ مجھے بتاؤ میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا اس کو توڑ کے اب اتنی گرمی دھوپ میں مارے ریبٹ چاہاں پر رہ بھی نہیں سکتے بلکل ٹھیک ہے اور وہاں پر انہوں نے بچے بغیرہ بہت ہی نکالے ہوئے بہت ہی ہے سیفٹی روم میں سیفٹی روم کی بات کر رہا ہوں میں ادھر شفت کر دیئے تھے بہت یہ چکیا تھا یہ توڑ کے اس دن ڈانڈ رہے تھا تم مجھے کوئی نہیں فائدہ ہوگیا اس وقت آگیا تھا لیکن ایسی ڈانڈ رہا تھا مجھے پتا تھا گرمی آئے گی ہم پر یہ تنگ ہوگی اس لئے تھا میں نے تو بھی دوستو میں آگے ہیں بہت زیادہ گرمی ہو چکی ہم نے سوچا کہ یہاں پر میں چھڑکاؤ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے برڈ وغیرہ سارے ہیپی ہو جائیں سیفٹی روم بھائی تیار ہو جو تم بھی بھی لانے والا ہوں میں ہن یار اچھا برڈ وغیرہ کوئی دن لے کے آؤ نا کیسی کے گھر میں چھوپے ہوئے ہیں در جائیں گے یار چلا بھائی آجو سبتین تم بھی آجاو آجاو کیسی کو نحلا دوں تم لے جو پھر مجھے تو ڈر لگتا ہے یہ زیادہ یہ زیادہ آگے نہیں آتا یہاں سے پریشر مارنا پڑے گا چلو تو یار بہت ہی مزے کا پانی ہے ٹھنڈا ٹھنڈا تو ہماری دکس تو بہت زیادہ ہیپی ہوں گی اس میں تم سبتین کیسی کے اوپر پانی ڈالو چلو شاب اس کو بھی نلا دو ڈر رہی ہے ڈر رہی ہے جہاں سے کپڑا ہٹا دوں کپڑا ہٹا دوں جا کے یار میں کپڑا ہٹا دوں یہ والا یہ نو یار کیسی مجھے ٹانگ مار دے پھر ہے تو بہت ہی باتتمیز ہم بھی کیسی تمہارے اوپر پانی آنے والے اب ٹھیک ہے پریشان بلکل بھی نہیں ہونا چلو 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 اگر ایسے لگ رہے ابھی ابھی بھارش ہو گیا یہاں پر ایسی feelingز آ رہی ہے سپین بس کرو کافی ہے اتنا یار گیرہ کر دیا یار تم نے مجھے سارا کسارا دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو امید کر دوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک آزمین کر دیجئے اور ہمارے چینل شہر میں جس کو سبسکرائب بھی لازمیں کر دیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ کے لئے اجازت اللہ حافظ بس کر دو یار